کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی تو سب سے میں ائر ایمبیلنس کا اعلان کروں گا اور ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں ہفتوں میں انشاءاللہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں انشاءاللہ ویڈن ٹویل ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ائر ایمبیلنس شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی لیمز اور اپنے جو آزاں ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں وہ اس بات سے اس فسیلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گوا دیتے ہیں کہ جب ان کو نیرس میڈیکل فسیلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے ڈسٹرکٹ میں تو جان بچانے کے لیے لیمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈ ناور رول کہتے ہیں کہ سکسٹی منٹس کے اندر اندر مریض کو ایک ایسی فسیلٹی پر شفٹ کیا جائیں جہاں اس کی جو لائف اور لیمز جو ہے وہ بچ جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فسیلٹی نہیں ہوتی میڈیکل فسیلٹی نہیں ہوتی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ائر ایمبلنس اس کو اویلیبل ہو اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے اسی طرح جناب سپیکر ون ون ٹو ٹو کو ہم میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبلنس سروس ہے ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبلنس سروس سروس جو وہ شروع کریں تاکہ خدا نہ خاصتہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ ون ون ٹو ٹو کا جو ایمبلنس سسٹم میں وہ موجود ہے اسی طرح جو جب بیماری ایک انیشیٹ جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر سکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کامپلیکیشن سے بچ جائیں گے وہ سکریننگ بلکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری پاپلیشن ہے اس کی سکریننگ کے لیے بھی تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو جائے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنے زندگی کی طرف واپس لوٹیں وہ بھی ہم سکریننگ بھی شروع کریں گے اور پھر جناب سپیکر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ دوہزار پندرہ میں بنایا تھا وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا وہ نیپٹیزم کا شکار ہوا اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فسیلیٹی پہ چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا پبلک ہو وہاں اس کا علاج ہو فری آف کاسٹ ہو جس میں کینسر کی سرجریز جس میں کارڈییک سرجریز جس میں جو یہ گردوں کی جو سرجریز ہیں لیور کی سرجریز ہیں یہ سب اس میں شامل تھی تو میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جل افیکٹیو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پنجاب کی عبام کے لیے موسیقی